اسلام علیکم میں ہوں عابد رہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آئی ہوب کہ میری یوٹیوب فیملی بلکل ٹھیک خیر خیریت سے ہوگی آج ہم دوبارہ صبح کا آغاز جب ہوا ہے تو ہم آپ کو لے کے آئے ہیں خارڑی تو خارڑی چولستان کا دل ہے اور چولستان کے اندر خارڑی کا ایک شہر آباد ہے جیسے ہم لوگ اپنے گھر بناتے ہیں کچھے ایٹوں سے بناتے ہیں اسی طرح ان لوگوں نے اپنے گھر لکڑی سے بنائے ہوئے ہیں اندر آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں آپ اندر کی جو لکھ ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ سردیوں کے اندر تو یہاں پہ کافی ٹھنڈ ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ لوگ سروائیو کرتے ہیں لیکن گھرمیوں کے اندر یہ بہت زبردست ہے اور ٹھنڈک کا یہاں پہ احساس ہوتا ہے نیچرل جو ائر کولر ہے وہ کہہ لیں آپ یا آپ قدرتی ائر کنڈیشن روم آپ کہہ لیں لیکن گھرمیوں کے اندر یہاں پہ بہت گھرم ہوا چلتی ہے اور سردیوں کے اندر سرد ہوا ہے اور سردی ہوتی ہے یہ سامنے آپ کو برامدہ سا نظر آ رہا ہے جیسے ہم اپنے برامدے بناتے ہیں اور کوریڈور بناتے ہیں یہ اسی طرح سے یہ بنائے گئے ہیں یہ ایک گھر ہے جس کے اندر سامان وغیرہ ہر چیز اسی طرح پڑی ہوئی ہے یہ لوگ اپنے گھروں کو گئے ہیں لیکن ان کا نہ کوئی تعلہ لگا ہے نہ انہوں نے کوئی اس کا دروازہ باندھ کی ہے اپنا سامان ہر چیز اپنی یہ یہاں پہ چھوڑ کے اپنے جانوروں کے ساتھ چلے گئے ہیں تو یہ گلیاں بنی ہوئی ہیں کچھیں بنے ہوئے ہیں جس طرح سے ہماری ایک کلونی کی اندر ہمارے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ہماری فیملیاں وہاں پہ رہ رہی ہوتی ہیں تو اسی طرح سے انہوں نے بھی یہ سسٹم سارا نظام بنایا ہوا ہے اپنی رہیش کا کے کوریڈورز ہیں گلیاں ہیں اور مارکنگ کی ہوئی ہے اور یہاں پہ جو لوگ زیادہ امیر ہیں جن کے زیادہ جانور ہیں ان کے گھر بھی زیادہ اچھے بنے ہوئے ہیں اور جو لوگ غریب ہیں اور ان کے گھر بھی اسی حساب سے پھر تھوڑے سے کمزور بنے ہوئے ہیں یہاں پہ انہوں نے یہ برحمدے بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ نیچے جانور بیٹھ جاتے ہیں اور اوپر یہ اپنا سمان وغیرہ رکھ دیتے ہیں یہ ان کا کچن ہے اور ساتھ یہ جو آپ کو ڈھکن ٹائپ نظر آ رہی ہے چیز یہ پانی کے لئے انہوں نے سٹور بنایا ہوئے ہیں پانی کی ڈینک کی آپ اس کو کہہ لیں تو اسی طرح یہ ایک چھوٹا سا برحمدہ ہے اس کے نیچے جانور وغیرہ بیٹھ جاتے ہیں اور اوپر یہ لوگ اپنا سمان وغیرہ رکھ دیتے ہیں تو تمام گھر جو ہیں وہ اس وقت لاک ہیں اور ان کے اوپر انہوں نے جو دروازے کا جو ان کا ہے سسٹم وہ لکڑی کا دروازہ ہے جو چولستانی لکڑی ہے اس کا انہوں نے دروازہ بنایا ہوئے یہ دروازہ ہے یہ گھلی ہے آگے ایک گھر سے نکل کے میں دوسرے گھر میں پھر آ گیا ہوں یہ تنگ گھلی ہے یہاں سے بندہ بڑی مشکل سے گزر سکتا ہے اور اگین آپ کو برحمدہ نظر آ رہا ہے کچن نظر آ رہا ہے آپ کو اوپن اور یہ جو گھوپے بنائے گئے ہیں یہ بڑے ہی شاندار قسم کے گھوپے ہیں یہاں پہ اور یہ دریائے ہاکڑا کے کنارے پہ بستی آباد ہے میں تھوڑی دیر بعد آپ کو دریائے ہاکڑا کا جو پیٹ ہے وہ بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں کھلی گلی ہے کھلی گلی بنائی ہوئی ہے انہوں نے یہاں سے پھر انٹرنس ہے ایک اور گھر کے اندر بندہ داخل ہو جاتا ہے اور ڈیزائن ان کے تقریباً سیم ہے ہر گھر کے ڈیزائن ملتے جلتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر انہوں نے ایک برامدہ ٹائپ بنایا ہوا ہے کچن بنایا ہوا ہے سائٹ پہ اور گلیاں ہیں اور گلیوں کے اندر انہوں نے دروازے بھی لکڑی کے بنائے ہوئے ہیں لکڑی کیا یہ جھاڑی کہہ لیں اس کے انہوں نے دروازے بنائے ہوئے ہیں جنڈی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سرائکی کے اندر یا چولستانی زبان میں اس لکڑی کو جنڈی کہا جاتا ہے تو یہ جنڈی ہے ساری یہ جو دیوار بناتے ہیں یہ اسی لکڑی سے بناتے ہیں اور اس کو رسیوں کے ساتھ انہوں نے باندھ کے اس کو مضبوط کیا ہوا ہے تاکہ یہاں پہ کوئی جنگلی جانور وغیرہ نہ آ سکے تو یہاں پہ کسی قسم کے کوئی آثار نہیں ہے مطلب آسیب نہیں ہے یہاں پہ کسی قسم کا کوئی آسیب کا سایہ نہیں ہے دور سے آپ کو کچھ گرینری بھی نظر آ رہی ہے تو یہ دریا کا جو پیٹ ہے یہ وہ نظر آ رہا تھا آپ کو تو یہاں پہ بہت زیادہ آبادی ہے یہاں پہ جو آباد ہے لیکن اس وقت یہاں پہ ایک بھی بندہ گھروں کے اندر موجود نہیں ہے اگر کچھ لوگ یہاں پہ ریائٹ بزیر تھے بھی تو وہ اپنے جانوروں کے ساتھ آگے چلے گئے ہیں تو یہ لوگ اپنے جانوروں کو لے کے دور دراز تک چلے جاتے ہیں جہاں پہ ان کو چارہ میسر آتا ہے پانی میسر آتا ہے تو یہ وہاں پہ اپنے جانور لے کے چلے جاتے ہیں تو مستقل ڈھکانا ان کا یہی ہے یہاں پہ یہ رہتے ہیں اور مستقل یہ ان کے گھر ہیں لیکن اپنے جانوروں کی ضرورت کے مطابق یہ پورے چولستان کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ بڑی روحی کہلاتی ہے خارڑی چولستان کا دل تو بہت کم لوگوں نے یہاں پہ دیکھا ہوگا یہ گھڑے بغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پانی کے اسمال کے لیے گھڑے ہیں یہاں پہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ثقافتی دور پہ دور جا کے گھڑوں کے اندر پانی بھار کے لے آتی ہیں اور ان کا جو روز مرا زندگی ہے وہ اسی طرح سے گزرتی ہے اور ان کا جو معاشی سورسز ہیں ذرائع آمدن کے وہ ان کے جانور ہیں جانوروں کو پالتے ہیں جانوروں کا دودھ بیچتے ہیں اور جانوروں سے ہی ان کی روز مرا زندگی جو ہے وہ گزرتی ہے اور ان کی تمام ضرورتیں جو ہیں وہ جانوروں کے ذریعے سے پوری ہوتا ہے یہاں پہ جو دیسی گھی بنایا جاتا ہے وہ بہت مشہور ہے یہاں کا مکھن جو ہے وہ بہت مشہور ہے اور خالص قسم کا مکھن ہوتا ہے اور یہاں سے جو جانور ہوتے ہیں ان کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بھی بہت اندہ اور عالی ٹوالٹی کا ہوتا ہے اور پورے پاکستان میں اس کی ڈیمانڈ ہے اس کی مانگ ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب ان لوگوں نے بھی اپنے جانوروں کو فیڈ دینا شروع کر دیا ہے اور شوگر مل سے جو راہ میٹیریل نکلتا ہے وہ انہوں نے دینا شروع کر دیا ہے اور باقی ان کے جانور جو ہے وہ چولستان کے اندر ہی جو چولستانی خاص ہوتا ہے اسی پہ گزارا کرتے ہیں تو سامنے ہماری جیپ ٹھہری ہوئی ہے اور لوگ کی ہمارے جو ہیں وہ ہمارے ساتھی پھر رہے ہیں ویزٹ کر رہے ہیں اس جگہ کا اور دور سے اگر ہم دیکھیں تو اسمان اور چولستان کی زمین ایک جگہ پہ پھر ملتے ہوئے نظر آتے اسمان سے اوپر نیلا نیلا اسمان آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور جب دور ہم دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جی اسمان اور زمین جو ہیں وہ آپس میں مل گئے ہیں ملاب ہو گیا ہے تو اب یہاں سے ہمارا پروگرام بن گیا ہے دینگڑ کی طرف تو ابھی ہم یہاں سے موومنٹ کرتے ہیں دینگڑ کی طرف چلتے ہیں دینگڑ اور آپ کو چل کے سیر کرواتے ہیں دینگڑ تو دینگڑ جانے کے لیے اگر ہم آپ یزمان سے آئیں تو تقریباً آپ کو پچاس کلومیٹر ٹرائول کرنا پڑتا ہے بہاولپور سے آپ آتے ہیں یزمان یزمان سے آپ آتے ہیں چنن پیر چنن پیر سے پھر آگے آپ کو تقریباً کوئی تیسے کلومیٹر کی ٹرائولنگ ہے اور اس کے بعد آپ پہنچتے ہیں خان گاڑ کیلہ اگر آپ دراؤڑ والی سائٹ سے آنا چاہیں تو پہلے آپ احمد پر جائیں گے احمد پر شرکیہ سے آپ قلعہ دراؤڑ اور قلعہ دراؤڑ سے پھر ٹوٹل ریت کا سفر ہے اور تقریباً آپ کو ستر کلومیٹر کا فاصلہ ٹائے کرنا پڑے گا تو پھر آپ جا کے پہنچیں گے دینگڑ قلعے کے پاس تو ہم لوگوں کے پاس بھی جیب تھی اور موٹر سائیکل تھا تو چولستان کے اندر ٹرائول کرنے کے لیے دو سواریاں زیادہ سوٹے بل ہوتی ہیں ایک موٹر سائیکل وہ بھی ون ٹو فائیو ہو بڑی موٹر سائیکل ہو اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ کے پاس فور بائی فور جیپ ہے تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے لیکن جب آپ لوگ چولستان کے لیے ٹرائول کریں تو اپنا فیول پانی ٹائر پنکچر کا سمان سپیئر ویل اور ضروری چھوٹے موٹے آلات ساتھ لے کے ضرور ہیں ادروائز خدا نہ خواستہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی مس حیب ہوتا ہے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے آپ کو ریکاور کرنے کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے تو یہ ہے قلعہ خانگھڑ جہاں پہ ہم پہنچے ہیں ابھی طور سے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اور اس کے قریب ایک قبرستان ہے کہ یہاں کے جو باسی تھے جب وہ فوت ہو جاتے تھے تو یہاں پہ لوگ ان کو دفن کر دیتے تھے ابھی بھی یہاں پہ ابھی بھی اس قبرستان کو استعمال کیا جاتا ہے تو دور سے قلعہ آپ کو نظر آ رہا تھا اب ہم قلعہ کے بہت قریب پہنچنے والے ہیں ہماری جیپ جو ہے وہ آلڑی وہاں پہ پہنچ چکی ہوئی ہے اور جو موٹر سائیکل ہے وہ کیونکہ تھوڑا سلو مووو کرتا ہے تو اسی لیے موٹر سائیکل ہماری دیر سے پہنچی ہے اور موٹر سائیکل ڈرائیو کرتے ہوئے معذرت کہ آپ کو ریزلٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں مل رہا جس طرح سے آپ چاہ رہے تھے تو یہ قلعہ کا جی مین دروازہ انٹرنس ہے اس کی اور یہاں پہ سیڑھیاں بنائی گئی ہیں اور یہ ایک الہیدہ کمرہ ہے یہاں پہ جہاں پہ لوگوں کی تلاشی وغیرہ لی جاتی تھی جو لوگ اس کے اندر قلعہ کے اندر جاتے تھے ان کی ریجسٹریشن ہوتی تھی یہاں پہ اور قلعہ کے اوپر موریاں سی بنائی گئی ہیں سراخ رکھے گئے ہیں جہاں سے تیر اندازی ہوتی تھی یا اس وقت کی جو کندوکیں ہوتی تھی وہ استعمال ہوتی تھی اور اس قلعہ کی حفاظت کی جاتی تھی اس قلعہ کو اگر ہم انٹرنیٹ پہ ابھی بھی سرچ کریں تو یہ ایک ہیرے جیسی شکل نظر آتی ہے اور چمکتا ہوا آپ کو ایک سٹرکچر نظر آتا ہے یہ آل موسٹ مادوم ہو گیا ہے اس کی کنسٹرکشن میں جو میٹیریل استعمال کیا گیا تھا وہ کلکاریس اور آلگیریس میٹیریل تھا مطلب راک مٹی چونہ پتھر ملا کے بلاک بنائے گئے تھے اور اس کی مدد سے اس کو تعمیر کیا گیا تھا تو اس کے دو دروازے تھے ایک انٹرنس کا دروازہ ہے اور ایک اکویر دروازہ ہے ایکزٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے اور بھی کافی سارے دروازے بنائے گئے ہیں تو یہ بلاک آپ کو ابھی بھی نظر آ رہے ہیں ایسے دور سے اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی لکڑی ٹائپ ہے چیز اور لکڑی کے بلاک ہیں اور ان کی مدد سے کنسٹرکشن کی گئی ہے لیکن دراصل یہ کیلشم کے اور باقی چیزوں کے راکھ کو ملا کے مٹی چونہ پچری یہ ساری چیزیں ملا کے بلاک بنایا گئے تھے اور ان کی مدد سے یہ بنایا گئے تھے اب حکومت وقت اس پہ توجہ نہیں دے رہی اثار قدیمہ اس پہ توجہ نہیں دے رہے تو جس کی وجہ سے یہ اب بدحالی کا شکار ہو گئے ہیں اگر حکومت وقت اور اثار قدیمہ نے یہاں پہ توجہ دی تو انشاءاللہ یہ کچھ اور سال جو ہیں یہ گزار جائے گا اور ہماری آنے والی نسلوں کو یہ اس کو دیکھنے کا موقع ملے گا لیکن اگر اس کی طرف توجہ نہ کی گئی تو پھر یہ جیسے ابھی بدحالی کا شکار ہے اور ختم ہو رہا ہے تو اسی طرح سے یہ ختم ہو جائے گا تو میں ابھی ٹاپ تے پہنچا ہوں اور میں انہیں بہتر سمجھا کہ آپ کو اوپر سے جا کے بھی سارا اس کا ایک دفعہ ویو دکھا دوں اس کے ساتھ ہی چاہتا ہوں اجازت ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر اللہ حافظ ملے گا